بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر کے دوران کسی راستے سے گزر رہا تھا میں روزے سے تھا میں نے ایک بہتی نہر کو دیکھا تو اس میں غسل کے لیے غوتہ لگا دیا اچانک میں نے پانی کی سطح پر ایک بہی دانہ ایک پھل تیرتے ہوئے دیکھا تو اسے افتار کے لیے اٹھا لیا جب میں نے اس سے افتاری کر لی تو بہت ندامت ہوئی کہ میں نے غیر کے مال سے افتاری کر لی جب صبح ہوئی تو میں اس باگ کے دروازے پر پہنچ گیا جہاں سے نہر نکل رہی تھی میں نے دروازے پر دستک دی تو ایک عمر رسیدہ بزرگ باہر نکلے میں نے ان سے کہا کل آپ کے اس باگ سے ایک بہی دانہ دریا میں بہتا ہوا گیا تھا میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا اور اب میں اس پر بہت نادم ہو مجھے امید ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں گے وہ بزرگ بولے میں تو خود اس باگ میں مزدور ہوں مجھے یہاں کام کرتے ہوئے چالیس سال ہو گئے مگر میں نے اس کا ایک پھل بھی نہیں کھایا اور اس باگ میں میرا کوئی حصہ نہیں میں نے پوچھا پھر یہ باگ کس کا ہے انہوں نے کہا یہ باگ دو بھائیوں کا ہے جو فلان جگہ رہتے ہیں میں اس جگہ پہنچ گیا وہاں مجھے ایک ہی بھائی مل سکا میں نے اسے سارا ماجرہ بتایا تو وہ کہنے لگا نصف باگ تو میرا ہے لہٰذا میں آدھا حصہ ماف کرتا ہوں میں نے پوچھا میں تمہارے بھائی کو کہاں ڈھونڈو اس نے کہا فلان فلان جگہ چلے جاؤ تو میں اس طرف چل دیا اور اسے جا کر سارا قصہ سنایا تو اس نے کہا کہ خدا عزا وجل کی قسم میں ایک شرط پر اپنا حق ماف کروں گا میں نے پوچھا کہ وہ شرط کیا ہے وہ بولا کہ میں تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور تمہیں سو دینار دوں گا میں نے کہا افسوس کہ مجھے اس کی بالکل حاجت نہیں کیا آپ نہیں جانتے کہ اس ایک پھل کی وجہ سے مجھے کتنی پریشانی ہوئی ہے لہٰذا میرے لئے کوئی اور حل تلاش کریں انہوں نے کہا کہ خدا عزا وجل کی قسم میں اس شرط کے بغیر ایسا نہیں کروں گا جب میں نے ان کا اسرار دیکھا تو ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور کہا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے سو دینار دیئے اور کہا اس میں سے جتنے چاہو میری بیٹی کے مہر کے طور پر دے دو میں نے سارے دینار واپس کر دیئے مگر انہوں نے کہا کہ سارے نہیں کچھ دینار دے دو پھر جب انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس آنے والے شخص سے کر دیا تو لوگوں نے اس بات پر ملامت کی کہ جب عرباب اختیار اور بڑے لوگوں نے تمہاری بیٹی کے لئے پیغام بھیجا تھا تو تم نے انہیں اپنی بیٹی نہیں دی تو اس فقیر کو کیوں دے دی جس کے پاس بلکل مال نہیں ہے تو انہوں نے لوگوں سے کہا اے لوگوں میں نے پرہیزگاری اور تقویٰ کو ترجی دی ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ عزوجل کے نیک بندوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی ان کا نام حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ تھا جو کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے نانا جان تھے اور ان کے بننے والے داماد کا نام حضرت ابو سالے موسیٰ رحمت اللہ علیہ تھا جو کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی تھے مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں